بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے بچوں ڈسکس کرنا ہے آئیوڈو فارم ٹیسٹ اسے ہم آئیوڈو فارم رییکشن بھی کہہ دیں یا آئیوڈو فارم ٹیسٹ یا آئیوڈو فارم رییکشن آپ کے چپٹر نمبر 11 میں بھی ہے اور پھر آگے چپٹر نمبر 12 میں بھی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس سے آپ کی جو اینوال پیپرز ہیں ان میں بھی بہت سارے کویسچن آتے ہیں شارٹ کویسچن بھی ایم سی کیوز بھی اور یہ انٹری ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو ہم ایک ہی دفعہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو کوئی بھی کنفیوجن جو ہے اس میں باقی نہ رہے تو اس میں اگر آپ ایک تو یہیں پہ جو آپ کا چپٹر نمبر 11 ہے پیج نمبر 218 یہاں دیکھیں تو ایک چھوٹا سا کوئیسچن ہے دسٹنگشن بیٹوین میتنول اینڈ ایتنول یہاں پہ بھی اس کا یوز ہے اور پھر جب آگے آپ چپٹر نمبر 12 میں آ جاتے ہیں چپٹر نمبر 12 میں آپ کے پاس پیج نمبر ہے 238 وہاں پہ ہیلو فارم ریاکشن کے نام سے یہ ریاکشن دیا ہوا تو ہم اس کو انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرنا جا رہے ہیں تو گوھر سے دیکھنا ہے اچھی طرح سے سمجھنا ہے کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ نے پوچھ لینا مجھ سے ٹھیک ہو گیا جی تو اب دیکھیں سب سے پہلے ریاکشن کا جینرل نیم ہے ہیلو فارم ریاکشن اب چونکہ یہ کچھ کمپاؤنڈز کو ایک دوسرے سے دسٹنگوش کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور اس میں جو ہیلو جن یوز ہوتی ہے وہ آئیوڈین ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو کمپاؤنڈ بنتا ہے وہ آئیوڈو فارم ہوتا ہے اسی لیے ہم اسے آئیوڈو فارم ٹیسٹ بھی کہتے ہیں ابھی ہم اس کو پوری ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح یہ کسی دو یا دو سے زیادہ کمپاؤنڈز کو ایک دوسرے سے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے پہلے میں تھوڑا سا ایک آئیوڈیا دے دوں آئیوڈیا بچو یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو الکوہلز ہوتی ہیں الکوہلز وہ تین طرح کی ہوتی ہیں ایک الکوہلز ہوتی ہیں پرائیمری الکوہلز اسی طرح ایک الکوہلز ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سیکنڈری الکوہلز اور تیسری طرح کی جو الکوہلز ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ٹرشری الکوہلز اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون سے الکوہلز یہ ٹیسٹ یعنی آئیوڈو فارم ٹیسٹ دیتے ہیں اور کون سے نہیں دیتے ہیں تو یاد رکھئے پرائیمری الکوہلز میں صرف اور صرف ایتھائل الکوہل یہ ٹیسٹ دیتا ہے جبکہ اور کوئی الکوہل یہ ٹیسٹ نہیں دیتا ہے اسی طرح سیکنڈری الکوہل ہر وہ الکوہل جس میں کاربن نمبر ٹو پہ او ایچ ہو ہر وہ سیکنڈری الکوہل جس میں کاربن نمبر ٹو پہ او ایچ ہو وہ بھی یہ ٹیسٹ دیتا ہے اب دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ میں نے آر لگا دیا آر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کاربن دو تین چار جتنے مرضی ہوں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بس یہ کاربن نمبر ون ہے اور یہ کاربن نمبر ٹو تو ایسا کوئی بھی سیکنڈری الکوہل جس میں کاربن نمبر ٹو پہ او ایچ ہو تو وہ بھی یہ ٹیسٹ دیتا ہے جبکہ جو ترشری الکوہل ہے کوئی بھی ترشری الکوہل آئیوڈو فارم ٹیسٹ نہیں دیتا اس کی ریزن ہم آگے سمجھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ کیوں پرائیمری الکوہل میں سے ایتائیل الکوہل یہ ٹیسٹ دیتا ہے سیکنڈری الکوہل میں ہر وہ الکوہل جس میں کاربن نمبر ٹو پہ او ایچ ہے وہ یہ ٹیسٹ دیتا ہے اور ترشری الکوہل کوئی بھی یہ ٹیسٹ نہیں دیتا ہے سب کو بات سمجھ آگئی یا سر اب دیکھیں دوسری چیز کیا ہے جی دوسری چیز ہے ہمارے پاس کاربنائل کمپاؤنڈز اب اگر ہم کاربنائل کمپاؤنڈز کی بات کریں تو ہمیں پتا ہے کاربنائل کمپاؤنڈز کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کاربنائل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں بسیکلی الڈی ہائیڈز جبکہ دوسرے کاربنائل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں انہیں ہم کہتا ہے کٹونز اب یاد رکھنا ہے کہ الڈی ہائیڈز میں صرف اور صرف ایسٹ الڈی ہائیڈ یہ ٹیسٹ دیتا ہے جبکہ کوئی اور الڈی ہائیڈ یہ ٹیسٹ نہیں دیتا جبکہ کٹونز میں ہر وہ کٹون جس میں میتھائل گروپ ہو کس کے ساتھ کاربنائل کے ساتھ ادھر جو مرضی ہو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بھی یہ ٹیسٹ دے گا یعنی یہ کاربن نمبر ون ہے اور ٹو ہے یعنی ٹو پہ کاربنائل ہو اسے عام لفظوں میں جیسے یہ الڈی ہائیڈ یہ ٹیسٹ دے رہا ہے یا کٹون تو اسے عام لفظوں میں بولتے ہیں کہ بھئی جو کمپاؤنڈ ہے وہ ہونا چاہیے میتھائل کاربنائل میتھائل کاربنائل کا مطلب ہے کہ بھئی کاربنائل کے ساتھ میتھائل گروپ ہونا چاہیے یا میتھائل کے ساتھ کاربنائل ہونا چاہیے جیسے یہ ایسٹ الڈی ہائیڈ میں یہ کاربونائل ہے اور اس کے ساتھ ڈائریکٹ میتھائل ہے یہ کٹون میں یہ کاربونائل ہے اور اس کے ساتھ ڈائریکٹ میتھائل ہے کاربونائل کمپاؤنڈ چاہے الڈی ہائیڈ ہو چاہے کٹون ہو اگر اس میں کاربونائل کے ساتھ ڈائریکٹ میتھائل جڑا ہوا ہوگا تو وہ یہ ٹیسٹ دے گا ادروائز وہ یہ ٹیسٹ نہیں دے جی تو کاربونائل کمپاؤنڈ کے بارے میں بھی یہ بات کلیئر ہے سب کو تو کاربونائل کمپاؤنڈ اس میں ہم نے کہا بچو ہر وہ کمپاؤنڈ چاہے وہ الڈی ہائیڈ ہے چاہے کٹون ہے جس میں کاربن نمبر ٹو پہ کیا جڑا ہوا ہو کاربن نمبر ٹو جو ہے وہ کاربونائل ہو جس میں کاربن نمبر ٹو کیا چیز ہے کاربونائل ہے تو وہ یہ ٹیسٹ دے گا جیسے یہ دیکھیں یہ سوری الڈی ہائیڈ ہے کٹون میں کاربن نمبر ٹو جبکہ الڈی ہائیڈ میں کیا ہونا چاہیے یہ ون ہے اور یہ ٹو ہے مطلب میتھائل کے ساتھ لازمی کاربونائل ہونا چاہیے اسے ہم بولتے ہیں میتھائل کاربونائل اور کٹون میں ہمیشہ کاربن نمبر ٹو کیا ہونا چاہیے کاربونائل الڈی ہائیڈ میں صرف ایک ہی ہے ایسٹ الڈی ہائیڈ اور ایسٹ الڈی ہائیڈ جبکہ کٹون کوئی بھی کٹون ہو سکتا ہے جو کہ کٹون کٹون کے ساتھ چھوڑا ہو میتھائل تو اس میں کٹون کس نمبر پہ ہوگا کاربن نمبر اب دیکھیں اس کی تھوڑی سی ہم کہانی دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں اسے اپلائے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کسی الکوہل کے ساتھ یہ ریاکشن کیسے ہوتا ہے تو ذرا ایک چیز دھیان سے دیکھئے مثلا آپ کی بک میں ایک ریاکشن دیا ہوا ہے پیج نمبر 238 پہ میں وہ ریاکشن لکھ رہا ہوں وہ ریاکشن کیا ہے کہ اس کے اندر ہے ایک آپ کے پاس کمپاؤنڈ آر آر کے ساتھ ہے سی ایچ ادھر ہے او ایچ اور یہ ہے سی ایچ تری آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ یہ ایک ایسا الکول ہے جس میں کاربن نمبر 2 پہ کیا ہے او ایچ ہے اب اس کا ریاکشن ہوتا ہے آئیوڈین سے تو فور آئیوڈین کے مولیکیول یا مول یوز ہوتا ہے سکس یوز ہوتا ہے این اے او ایچ اور ریاکشن کے نتیجے میں بنتا ہے سی ایچ آئی تری یہی ہے آئیوڈو فارم اور ساتھ بنتا ہے آر سی ڈبل بانڈو اور او نیگٹیو اور این اے پوسٹیو اسی طرح بنتا ہے فائیو این اے آئی سوڈیم آئیوڈائیڈ کے پانچ مول اور ساتھ بنتا ہے فائیو وارٹر کے مول یہ اوور آل ایک ریاکشن ہے اب ہم نے اس پورے ریاکشن کی کہانی دیکھنی ہے کہ یہ اصل میں ہوتا کیسے ہے تو غور سے دیکھیں میں سب سے پہلے یہاں سے اوپر سے اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں اگر ہم اس ریاکشن کو یہاں پہ لکھیں تو بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے سٹیپ میں یوز ہوتا ہے ہمارے پاس سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ یہ ہے جی سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کے دو مول یوز ہوتے ہیں اور آئیوڈین کا ایک مول یوز ہوتا ہے جب یہ ریاکشن ہوتا ہے ان کا تو اصل میں یہ ایک جو این اے او ایچ ہے اس سے جاتا ہے ایچ اور دوسرے سے جاتا ہے او ایچ اور اس طرح چلا جاتا ہے وارٹر اب میں وہ وارٹر لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کہ اس کے نتیجے میں ایک بنتا ہے ایچ ٹو او دیکھیں کتنے این اے بچے ہوا ہیں اس میں دو اور آئی بھی کتنے ہیں دو دو این اے آئی بن جاتا ہے جبکہ ایک کیا بچا آکسیجن تو اسے کہتے ہیں نیسینٹ آکسیجن جو کے اصل میں آکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہے جو کے اصل میں آکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہے بات سمجھا دی اب دیکھئے پھر کیا ہوتا ہے یہ جو نیچے ہم نے الکوہل لکھا تھا اس کو آپ کی آسانی کے لیے میں کچھ اس طرح لکھ رہا ہوں دیکھنا ہے غور سے کہ جی ہمارے پاس ہے سی ایچ تھری اس کے ساتھ سی سی کے ساتھ ہے او ایچ اور ایچ بھی ہے اور کیا جڑا ہوا ہے آر اب یہ جو نیسینٹ او ہے یہ آئے گا آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے پڑھی ہے اکسیڈیشن آف الکوہل تو کیا ہوتا تھا یہ او اور ایچ کا بانڈ اس طرح سے ٹوٹتا تھا تو جو باقی چیز بنی وہ کیا ہے وہ ہے جس سی ایچ تھری اور پھر سی کا او سے کون سا بانڈ ڈبل بانڈ اور سی کے ساتھ بچا کون آر اور ساتھ کیا بن گیا وارٹر سمجھے یہ بات اب یہ جو ہمیں جو بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے ہم اس کو ڈراؤ کر رہے ہیں اب دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے دھیان سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں کہا کرتا تھا جو الفا کاربن کا ہائیڈوجن ہوتا ہے وہ کس نیچر کا ہوتا ہے ایس سے ڈیک ہوتا ہے شاہ باش اب ذرا دیکھیں میں نے رییکشن کروایا سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کا کس سے یہ جو اوپر ایک کمپاؤنڈ ہے اب غور سے دیکھیں اس کا جو الفا ایچ ہے نا اس سے میں نے ایسے الگ کر کے لکھ دیا اب اگر یہ ایسڈیک ہے تو او ایچ نیگٹیو کا اٹیک اس پھے ہوگا اور یہ والا بانڈ چلا جائے گا ادھر تو اس کے نتیجے میں دیکھیں کیا بنے گا اس کے نتیجے میں یہ کنورٹ ہو جائے گا سی ایچ ٹو اور چارج نیگٹیو ساتھ سی ڈبل بانڈ ہو اور ادھر آ گیا آر جبکہ یاد رکھیں ہر نیگٹیو چیز کے ساتھ کون جڑتا ہے پاؤزٹیو تو ان نے پاؤزٹیو تھا جڑ گیا اب دیکھیں او ایچ نیگٹیو جڑ ہے اس ایچ سے اور ایچ نے اپنا بانڈ دیا ہے یعنی جب ایچ نے اپنا بانڈ دیا ہے تو اس کا ملکہ ایچ پاؤزٹیو ہے تو کیا بنا اس کے نتیجے میں ایچ ٹو او تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ جی پلس بن گیا ایچ ٹو او اب یہ جو کمپاؤنڈ بنا ہے اس کا ہم ریاکشن کرا دیتے ہیں آئیوڈین سے اب آئیوڈین پہ ویسے تو کوئی چارج نہیں ہوتا لیکن چونکہ جب وہ ایک پولر چیز کے ساتھ آئے گا تو وہ خود بھی کیا ہو جائے گا پولر جن کو ہم وہ بولتے تھے ڈائیپول انڈیوز ڈائیپول فورسس تو نیگٹیو کا ٹیک پھر ہوا پاؤزٹے پہ اور یہ بانڈ چلا گیا ادھر اب مجھے بتائیے کیا بنا اس کے نتیجے میں سی ایچ ٹو کس سے جڑ گیا آئیوڈین آئیوڈین کے ساتھ ساتھ کیا ہے سی ڈبل بانڈ ہو اس کے ساتھ کیا ہے آر اب دیکھیں ادھر این اے پلس ہے اور یہ کیا بنا ہے آئی نیگٹیو تو مل کے بن جائے گا سوڈیم آئیوڈائیٹ سمجھ آگئے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب یہی والی چیز میں دوبارہ لکھ رہا ہوں کہ جی ایک اور آ رہا ہے این اے او ایچ جس میں این اے پلس ہے او ایچ مائنس ہے پھر دیکھیں اب اس کو ایسے لکھ رہا ہوں ایک ایچ ہم نے الگ سے لکھنا ہے تو دیان سے دیکھیں کیا یہ یہی چیز بن جائے گا بولیں یہی ہوگا بھئی یہ آئی سی ایچ ٹو تھا نا تو ہم نے یہ ایچ ایک الگ لکھ دیا باقی ہو گیا سی ایچ آئی تو اب نیگٹیو کا ٹیک پھر اس ایچ پہ ہوگا اور یہ بانڈ چلا جائے گا ادھر تو اب دیکھیں پھر کیا بنا پھر بن گیا بچو جلدی سے بتائیے سی ایچ آئی اور سی پہ نیگٹیو ساتھ آ گیا وہی سی ڈبل بانڈو اور ساتھ آر ادھر نیگٹیو کے ساتھ آ گیا این اے پاوزٹیو اور پھر ایک کیا نکلا وارٹر پھر اسی طرح سے ایک ریلیز ہوا وارٹر سمجھا گئے اب اس کا رییکشن پھر کرا دیں گے کس کے ساتھ آئیوڈیل سے آپ دیکھیں پھر کیا ہوا یہ پارشل پاوزٹیو یہ پارشل نیگٹیو آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس نیگٹیو نے اس پہ اٹیک کرنا ہے اور یہ بانڈ ادھر چلا گیا تو جلدی سے بتائیے اب کیا بنا بلا پہلے سی ایچ آئی تھا اب پھر آئی سے جڑ گیا تو بن گیا سی ایچ آئیوڈیو شاباش سی ایچ آئی ٹو ساتھ بنا سی ڈبل بانڈو اور پھر آر آر اور پھر اسی طرح ایک نکلا کون این اے آئی سمجھ آئیے ہیں نا اب دیکھیں ہم نے اس کو پھر سے ویسے لکھنا ہے کیا ہے جی ایک اور آیا بچو کون این اے او ایچ اور پلس پھر اسی طرح سے یہ ایچ لکھا جلدی سے بتائیے مجھے اب یہاں میں کیا لکھوں گا سی ایچ آئی ٹو سی ایچ آئی ٹو لکھوں گا آئی ٹو ہاں نہیں صرف ہوگا سی آئی ٹو سی ایچ آئی ٹو نہیں ہوگا سی آئی ٹو ہوگا سمجھ آگئی اور ساتھ ہوگا وہی اور آر ٹھیک ہے اب یہ اسی طرح یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے جلدی سے بتائیں مائنس کا اور ساتھ نے پوزٹیو اور یہ کیا ہے نیگٹیو ساتھ کیا بن گیا سی ڈبل بانڈ اور پھر شاباش آر اور پلس کیا نکلا دیکھیں ایچ اور او ایچ کے ملنے سے اسی طرح سے ایک اور نکلا بچو وارٹر کوئی پرابلم نو سر اب پھر دیکھیں اس کا رییکشن پھر کرا دیں گے کس کے ساتھ آئیوڈین کے ساتھ آئیوڈین کے ساتھ تو اب اسی طرح ہمیں بتا ہے ایک آئی ہو جائے گا پارشل پوزٹیو اور دوسرا بچو پارشل نیگٹیو پھر اسی طرح نیگٹیو کا ٹیک ہوگا اس پوزٹیو پہ اور یہ بانڈ ادھر چلا گیا اب مجھے بتائیں سی آئی ٹو کے ساتھ پھر آئی جڑ گیا نا تو یہ بن گیا سی آئی تھری یہ بن گیا سی آئی تھری لیں جی میں نے لکھ دیا سی آئی تھری اور ساتھ سی دیبل بانڈو ایسا ہے نا اور ساتھ آر اور پلس وہی این نے آئی ٹھیک ہے اب دیکھیں میں پھر ایک اور نا او ایچ لکھ رہا ہوں یہ پھر نا او ایچ ہے نا اسی طرح پلس ہے او ایچ اسی طرح مائنس ہے مجھے بتائیں کیا اب کوئی ایچ بچے نہیں بچا تو اب یہ تو ایسے کہ ایسا لکھوں گا میں سی آئی تھری ساتھ سی ڈبل بانڈ او اور ادھر آر اب سوچ کے بتائیں کہ بھئی اس او ایچ نیگٹیو کا بلکل غلط ہم نے پڑھا تھا کہ ہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایساڈک ایچ ختم ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتا تو پھر یہ او ایچ نیگٹیو اب بیس نہیں ہے اب یہ نیوکلیو فائل ہے شاہ باش تو اس نے اٹیک کرنا ہے الیکٹرو فائل پہ ٹھیک ہے تو اب دیکھیں آپ کے سامنے کیا بن گیا آپ کے سامنے بن گیا سی آئی تھری ادھر ہو گیا سی سنگل بانڈ اور وہ پہ آ گیا نیگٹیو تو نیگٹیو کے ساتھ جڑا ہمیشہ انہیں پوزٹیو ادھر ہے آر ادھر کیا جڑ گیا آکے او ایچ ادھر جڑا آکے او ایچ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ نیگٹیو آئے گا واپس اور یہ پورا گروپ چلا جائے گا کسی کے دماغ میں وجہ آ رہی ہو کیوں چلا گیا ہوگا یہ گروپ کیونکہ کاربن کے ساتھ تین آئیوڈین ہیں اور آئیوڈین کا سائز بہت بڑا ہے تو یہ گوڈ لیوینگ گروپ ہے تو اب دیکھیں جو چیز بنی ہے وہ کیا ہے یہ بچا ہے آر میں نے لکھ دیا آر آر کے ساتھ سی ڈبل بانڈ او ہے او اور پھر ساتھ کیا ہے این غلط او ایچ ہے این کہاں سے آگیا نکم میں آر کے ساتھ پھر سے یہ دیکھیں یہ دیکھئے آر کے ساتھ سی تھا سی کا او سے اب کیا ہو گیا دبل بانڈ اور ساتھ کیا ہے او ایچ دیکھیں آر سی دبل بانڈ او اور یہ سی آئی ٹھری پہ آیا نیگٹیو اور ساتھ کون ہے این ای پوزیٹیو تو یہ بن گیا سی آئی ٹھری نیگٹیو اور این ای پوزیٹیو اب ہمیں پتہ ہے ایک بات کا وہ بات بچو یہ ہے یہ تو کاربوکزلک ایسڈ ہے یہ پارشل پوزیٹیو ہے یہ پارشل نیگیٹیو بانڈ پوٹے گا او پہ آئے گا ایچ پہ آگیا پوزیٹیو پہ ہمیشہ کون اٹیک کرتا ہے نیگیٹیو اب ذرا دیکھیں آپ کے پاس بن گیا آر پھر سی ڈبل بانڈو اور ساتھ او پہ آگیا نیگیٹیو ساتھ آ جائے گا این اے پوزیٹیو اور جلدی سے بتائیے کہ سی آئی تھری نیگیٹیو کس سے ملا ایچ سے تو بن گیا سی ایچ آئی تھری جلدی سے بولو بچو یہ کیا چیز ہے آئیوڈو آئیوڈو فارم ہے یہ کیا چیز ہے آئیوڈو فارم ہے یا نہیں ہے جلدی سے بولیں آئیوڈو فارم ہے پتہ لگ گئی بات یا نہیں لگی لگ گئی سر کیا آگ لگ گئی سمجھ لگ گئی سمجھ لگ گئی میں نے کہا پتہ نہیں کہتا آگ لگ گئی آپ دیکھیں میں اب یہ جتنے سٹیپ ہوئے اوپر ان سب کو ایڈ کرنے لگا ہوں گوھر سے دیکھنے آپ نے یہ دیکھیں یہ پہلا جو سٹیپ ہوا تھا اس میں یہ او بنا تھا اور اس میں وہ او آکے یوز ہو گیا تھا یوز ہو گیا تھا یوز ہو گیا اس میں دیکھیں یہ یہاں بنا اور یہ وہی ہے ادھر آکے یوز ہو گیا یوز ہو گیا پھر آپ دیکھیں یہ اس کے نتیجے میں یہ بنا لیکن فوراں کس سے ری ایکٹ کر گیا آئیوڈیم سے یہ بھی ختم ہو گیا پھر دیکھیں یہ یہاں بنا اور ادھر آکے یوز ہو گیا یہ بھی ختم اس کے نتیجے میں دیکھیں پھر یہ بنا تھا یہ اور پھر آئیوڈیم سے ری ایکٹ کر گیا مطلب یہ بھی یوز ہو گیا پھر دیکھیں یہ یہاں بنا اور ادھر آ کے یہ بھی ختم پھر دیکھیں پھر یہ بنا ہے اور پھر کس سے ریاکٹ کر گیا ہے اور یہ بنا ہے یہاں پہ اور ادھر آ کے دیکھو ریاکٹ کر گیا یہ بھی ختم پھر دیکھو اس کے نتیجے میں یہ بنا ہے اور فوراً اگلے چیزوں میں کیا ہو گیا ہے کنورٹ ہو گیا ہو گیا نا یہ بھی use ہو گیا ہاں simultaneously دیکھیں اب یہ دونوں بنے تھے لیکن پھر آپس میں ریاکٹ کر کے اور یہ بنا دیا لیکن یہ آگے use ہوئے نہیں ہوئے اب بچوں ذرا دھیان سے دیکھئے گا آپ غور سے دیکھنا ہے بڑی important باتیں ہیں کہ شروع سے دیکھیں آپ آپ کے پاس n a o h گن ہے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے تو ہم نے لکھ دیا six n a o h ایو ڈین دیکھیں ایک دو تین اور یہ چار ہم نے لکھ دیا four i two پھر دیکھیں یہ کتنا ہے ایک ہے نا تو یہ دیکھیں یہ ایک ہی تھا نا ایک ہی لیا تھا نا ہم نے شروع میں بات سمجھ آگئے وہی ہم نے لکھ دیا اب پروڈکس میں ڈھونڈے ہیں یہ وارٹر ایک یہ وارٹر دو یہ وارٹر تری اور یہ وارٹر four ہے نا کتنے وارٹر ہیں four پھر دیکھیں بلکہ نہیں five ہیں یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار اور یہ بچو five تو دیکھیں ہم نے لکھ دیا five h two o اسی طرح n a i گن ہے دیکھیں ایک n a i یہ دوسرا n a i یہ تیسرا یہ چوتھا پانچ وہاں بھی ہے پہلے دو تھے تو دو تین چار پانچ یہ پانچ n a i بھی آگئے اب بچہ r c double bond o اور n a دیکھو یہ وہی ہے یہ آگیا اور یہ کیا ہے c h i 3 جس کا نام کیا تھا آئیوڈو فارم اسی کا نام ہے بچو آئیوڈو فارم اور اس آئیوڈو فارم کے ہوتے ہیں ییلو پریسپیٹیڈ اور اس کے جیسے ہی ییلو پریسپیٹیڈ بنتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ وہ جو بھی کمپاؤنڈ تھا اس نے آئیوڈو فارم دیا یا نہیں دیا 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 آپ دیکھیں یہ اوورال آپ کو بات سمجھ آگئی نہیں سمجھ آئی آگی سر پکی بات ہے اب دیکھیں آپ کی بک میں بہت ساری اور باتیں ہیں جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں گوھر سے دیکھنا ہے آپ نے پیج نمبر آپ کا بچو 238 اس میں یہ جو رییکشن دیا ہوں ہیں ہیلو فارم رییکشن کے اندر پہلا دوسرا تیسرا اس کو چھوڑ دیں چوتھا رییکشن لکھا تھا میں نے تو دیکھیں کیا یہی ہے لیکن اگر بچو یہ رییکشن میں یہ چوتھے والا نہ لکھتا اور یہ میں لکھتا پہلے والا پہلے والا رییکشن تو مجھے بتائیں اس میں کتنے ایکس ٹو یعنی ہیلو جن یوز ہوئے ہیں تھری یوز ہوئے ہیں کتنے یوز نہیں ہوئے ون ہاں ون یوز نہیں ہوئے کیونکہ یہاں یوز ہوئے تھے کتنے فور اور اس میں یوز ہوئے ہیں تین تو یہ ایک یہ والا یوز نہیں ہوا کیونکہ آپ نے شروع ہی دیکھیں یہاں سے کی ہے غور سے دیکھیں آر ہے سی ڈبل بانڈو ہے اور سی ایش تری سمجھائیے بات یس سر کلیر ہوئے ہیں نہیں سر دیکھ لیں پہلا رییکشن میں چیک کریں کیا لکھا ہوئے آر ہے پھر سی ڈبل بانڈو ہے اور سی ایش تری دیکھیں کیا وہی نہیں ہے یس سر یہ بھئی ہے تو اس کا مطلب آپ نے پہلے دو سٹیپ کیے ہیں یا نہیں کیے یعنی آپ نے اس میں یہ جو رییکشن میں نے سمجھایا ہے اس میں تو آپ نے پہلے یہ بنایا ہے نا اور اس میں آپ نے یہ بنا بنایا یوز کیا ہے سمجھا گئی تو یہ جو پہلے دو سٹیپس میں ایک آئیوڈین یوز ہوا تھا تو ظاہری سی بات ہے وہ اب یوز نہیں ہوگا تو کتنے آئیوڈین ہوں گے پھر سری ہوں گے صحیح ہے اب اینے ہوئے چیک کریں کتنے ہیں فور ہیں کیوں ہیں کیونکہ آپ دیکھیں یہ پہلے دو سٹیپس کیا آپ نے تو اسی میں دو اینے ہوئے تھے نا تو جب یہ نہیں ہوں گے تو آپ کہیں گے کتنے اینے ہوئے اچ فور دیکھیں ذرا فور لکھا ہوا ہے ساتھ سمجھا گی اسی طرح بچو یہ تو ہو گئے ری ایکٹنٹس اب پروڈکس میں ہم آ جاتے ہیں پروڈکس میں دیکھیں آپ کے سامنے ہے کیا چیز ہے بچو کہ سی ایچ آئی تھری ہے ایک ہے وہ سب میں ایک ہی ہے دیکھیں ادھر بھی ایک ہی بنی ہے یہ آر سی ڈبل بانڈ او اینے پلس بنا ہے یہ بھی دیکھو سب میں وہ ہی ہے ایک ہی ہے نا اینے آئی دیکھیں پانچ ہیں لیکن اس ری ایکشن میں دیکھیں کتنے اینے ایکس تین ہیں تو یہ دیکھو دو بنے تھے پہلے دو سٹیپس میں سمجھا ہے اسی طرح بچو دیکھیں اس میں فائی وارٹر ہیں اور اس میں دیکھیں کتنے وارٹر ہیں تین ہیں تو دو وارٹر یہ دیکھیں ایک یہ بنا ہوا ہے اور ایک یہ تو یہ دونوں سٹیپ جب آپ نے نہیں کیے تو یہ دونوں وارٹر کم ہو جائیں گے یا بڑھ جائیں گے کم ہو جائیں گے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا جیس جیس رہا گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں بچو ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں مختلف چیزوں پر جو میں نے آپ کو کہا کہ جی دیکھیں میں نے سب سے پہلی بات یہ کی تھی کہ اگر الکوہل ہوں گے تو الکوہل بچو پرائمری میں صرف کون یہ ٹیسٹ دے گا ایتھائل الکوہل ٹھیک ہے جبکہ سیکنڈری الکوہل ہے تو اس میں کون دے گا ہر وہ الکوہل جس میں کاربن نمبر ٹو پہ اور ترشری الکوہل یہ ٹیسٹ نہیں دے گا اسی طرح اگر الڈی ہائیڈ ہے تو صرف ایسٹ الڈی ہائیڈ یہ ٹیسٹ دے گا جبکہ اگر کیٹون ہے تو کیٹون میں ہر وہ کیٹون جس میں کاربن آئل کے ساتھ کیا ہو مٹائل وہ بھی یہ ٹیسٹ دے گا بات سمجھا گئی ٹھیک ہے اب ہم ذرا اس کے بارے میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کیسے ہوا اب غور سے دیکھئے کہ چاہے یہ بچو آپ نے لیا پہلے والا کمپاؤنڈ یعنی الکوہل یہ والا چاہے آپ لیں یہ کاربن آئل کمپاؤنڈ آپ نے دیکھا کہ الکوہل کون سی تھی جس میں جس کاربن کے ساتھ او ایسٹ تھا اس کے ساتھ ڈائریکٹ کیا جڑا تھا مٹائل اور اگر کاربن آئل لیا تو اس کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کیا جڑا ہے مٹائل ہے نا تو دیکھیں پہلے ایک ایچ اترا پھر دوسرا اور پھر تیسرا اور ہر ایچ کے ساتھ باری باری مجھے بتاؤ بچو کیا لگا ہے آکے آئیوڈین تو اس کا مطلب اگر یہاں تین ایچ ہوں گے تو تین آئی لگیں گے اور ایڈ ڈائنڈ یہ کیا بنے گا آئیوڈو فارم سمجھ آئیے تو اس کا مطلب واقعی کاربن آئل کے ساتھ لازمی کیا ہونا ضروری تھا بھلا نہیں تھائے اب سمجھ آگئی بات دوسری بات ہم نے یہ کیوں کہا کہ سیکنڈری الکول یعنی جس میں جس کاربن کے ساتھ ہوئے چاہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ دو کاربن تو ان میں سے ایک لازمی میتھائل ہونا چاہیے اسی لیے کہ بچو جب وہ آکسیڈائز ہوگا اندہ پریزنس آف این اے او ایچ انڈ آئی ٹو جو کہ ایک آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے تو وہ تب ہی بنائے گا میتھائل کاربنائل کمپاؤنڈ اور جب بچو میتھائل کاربنائل بنائے گا تو وہ کون سا ٹیسٹ دے گا آئیوڈو فارم ٹیسٹ بات سمجھائیے یس سر ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہم اس کو مختلف چیزوں پہ اپلائے کر کے دیکھتے ہیں ہمیں یہ مزید کلیئر ہو جائے گا کہ بھئی واقعی اس کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں مثلا اگر میں یہ کہوں کہ بھئی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آئیوڈو فارم ٹیسٹ کی بچو کیا اپلیکیشنز تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ آئیوڈو فارم is used to distinguish یہ use ہوتا ہے distinguish کرنے کے لئے کس کو between لیں جی ہم کئی ساری کئی ساری باتیں اس کے اندر ہم باری باری discuss کر لیتے ہیں تو مثلا میں کہتا ہوں جی سب سے پہلی چیز ایک ہے بچو CH3 OH اور ایک آپ کے پاس ہے CH3 CH2 OH ایک مثائل الکول اور ایک مثائل الکول ٹھیک ہے تو اب ذرا دیکھیں میں یہاں پہ reaction لکھنے لگا ہوں بہت important وہ اور سے دیکھیں ہم کہتا ہے بچو سپوز ہمارے پاس تھا میتھائل الکول تو وہ ہوتا ہے H CH3 سات ہوتا ہے OH اور اگر ایتھائل الکول تو وہ ہوگا بچو CH3 CH2 اور پھر OH ابھی ابھی ہم نے mechanism جب پڑھا تو اس میں ہم نے کہا کہ nascent O آتا ہے جو ان کی کیا کرتا ہے oxidation oxidation تو اگر بچو nascent O آ کے ان کی oxidation کرتا ہے تو دیکھیں ہم نے کہا تھا یہ بالا bond ادھر جائے گا اور یہ ادھر same اس میں بھی بالکل احسے ہوگا یہی پڑھا ہے نا اس کے نتیجے میں جو بچو product بنیں گے دیکھیں اس کے نتیجے میں یہ بنے گا H H کے ساتھ C C کا اسے اب double one اور پھر C کے ساتھ بچا H اور 7 بن گیا اس میں کیا بنے گا پہلے آئے گا CH3 پھر آئے گا C کے ساتھ double bond اور پھر کیا بچا C کے ساتھ H اور پلس بن گیا اب دیکھیں oxidation تو دونوں کی ہو گئی اور یہ کیسے ہوئی یہ ہوئی وہ جو NOH تھا in the presence of iodine لیکن آپ دیکھیں جب methyl alcohol کی oxidation ہوئی تو جو carbonyl compound بنا کیا اس میں کسی بھی ایک طرف methyl ہے نہیں ہے اسی لئے نہ تو یہ iodine form test دے گا اور نہ یہ دے گا لیکن اب ethyl alcohol کی oxidation ہوئی تو جو compound بن ہے that is methyl carbonyl تو جلدی سے بتاؤ بچوں اب یہ test دے گا یا نہیں دے گا دے گا تو یہ اس سے بن ہے اس سے تو اس کے مطلب یہ بھی دے گا تو اب آپ کو بات سمجھ آگئی کہ کیوں methyl alcohol یہ test نہیں دیتا اور methyl alcohol یہ test دیتا ہے تو methyl alcohol کیوں نہیں دے گا کیونکہ اس کی oxidation جب ہوتی ہے Na O H اور کس کی presence میں آئیوڈین کی presence میں یہ یاد ہے نا ابھی ہم نے پڑھا تھا دو N.O.H. اور ایک I.T.O. سے nascent O بنتا ہے تو اس کے نتیجے میں بنے گا آپ کے پاس بچوں non methyl carbonil compound اسی لئے methyl alcohol یہ test نہیں دے گا جب methyl alcohol کی oxidation سے بنے گا اسی لئے وہ یہ test دیکھ بات سمجھ آگئے اسی طرح اگر میں کہتا ہوں کہ secondary alcohol secondary alcohol جس میں جو O H ہے اس کے ساتھ دو carbon میں سے ایک methyl اب دیکھو آپ اس کی جگہ جو مرضی لگا دو تو بھئی اگر اس طرف methyl ہوگا تو تو تب بھی یہ test دے گا لیکن اگر آپ فرض کیا یہ CH2 CH2 کر دو اس کو بھی آپ CH2 CH2 کر دو آگے so on یعنی methyl ہو ہی نا تو جلدی سے بتاؤ کیا methyl carbon oil بنے گا تو نہیں بنے گا تو اسی لئے آئیوڈو form test نہیں دے کہ this is used to distinguish اب دیکھیں ایک alcohol میں کہتا ہوں کہ یہ CH3 CH2 پھر CH اور OH اور ساتھ ہے پھر CH2 اور CH3 ٹھیک ہے یہ ایک secondary alcohol ہے اور ایک secondary alcohol یہ CH3 CH OH اور پھر CH3 ٹھیک ہو گیا یہ دو alcohol ہو گیا ہم کہتا ان کو بھی distinguish کرنے کے لئے یہ test use ہوتا ہے تو اب ہم ثابت کر لیتے ان کو غور سے دیکھئے اسی طرح سے ایک alcohol تھا بچھو CH3 CH2 اور C کے ساتھ کیا تھا OH اور ادھر H تھا اور ادھر بھی کیا تھا CH2 CH3 جب کے دوسرا alcohol تھا CH3 اور پھر CH3 اور ادھر پھر H اور ادھر CH3 بولیں یہی تھے نا دونوں alcohol اب دیکھیں اب یہ دادی جو پوچھ رہی تو اسے سمجھ بھی آگئی ہوگی آئی ہے نا نہیں سمجھ اس کا مطلب common sense is not common آگئی ہے شاب تو دیکھیں یہ یوں reaction ہوگا اور اس کا reaction ایسے ہوگا اب اس کا مطلب جب ہم پہلے کا product بنائیں گے تو یہ ہوگا CH3 double bond اور پھر آگیا CH2 اور CH3 اب دیکھیں تھا تو یہ بھی secondary alcohol لیکن اس سے اب جو compound بنا ہے وہ یہ ہے اور اس سے جو بنے گا وہ یہ ہوگا اب ذرا دونوں کو دھیان سے دیکھیں کون سا ہے methyl carbonyl دیکھیں کیا پہلے والا ہے methyl carbonyl نہیں ہے اس لیے نہ یہ یہ test دے گا نہ یہ دے گا لیکن اس کے نتیجے میں جو بنا ہے کیا وہ ہے methyl carbonyl اس لیے یہ بھی یہ test دے گا اور یہ alcohol بھی یہ test دے گا بات سمجھا گئی ٹھیک ہے اب چو clear ہے اب دیکھیں اب اگلا میں پوائنٹ لکھوں گا وہاں پہ تو یہ اس کی سکرین پہلے آپ یہی دیکھ لیں کہ میں کہوں گا کہ یہ use ہوتا ہے to distinguish methyl ketone from other ketone یعنی کوئی اور ketone جو methyl ketone نہ ہو تو آپ کے سامنے ہے یہ پہلے والا methyl ketone نہیں ہے جب یہ methyl ketone ہے تو ابھی آپ نے کہا یہ یہ test نہیں دے گا جب یہ یہ test دے گا تو یہ point clear ہوا کیوں دے گا وہ بھی آپ کو بات سمجھ آگئے جی اب remove کر دوں یہ screen yes yes تو اب ہم نے یہ دیکھ تیسری جو اس کی application دیکھی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ use کیا جاتا ہے to distinguish between methyl ketone and other ketone اگر میں اس کی example لکھ دوں تو ہم نے ابھی اگزامپل پڑھ لی کہ یہ ہے methyl ketone اور یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا this was other ketone CH3 CH2 C double bond O پھر CH2 اور CH3 سمجھ آگئی بات yes sir okay yes sir yes sir okay اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ ٹیسٹ یوز ہوتا ہے to distinguish between ethyl alcohol from other primary alcohol کوئی بھی اور primary alcohol ہو تو وہ یہ ٹیسٹ نہیں دے گا صرف کون دے گا ethyl alcohol so اگر اگر ادھر primary alcohol میں سے میں اگر کوئی example دے دوں تو دیکھیں CH3 CH2 پھر CH2 اور OH تو یہ یہ ٹیسٹ نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا کہ اگر آپ اس کی oxidation کریں گے تو یہ ایتھائل کاربونائل بنے گا یعنی پروپین الڈی ہائیڈ پروپین الڈی ہائیڈ جس میں کاربونائل کے ساتھ کیا نہیں ہے اسی لئے بچو یہ بھی یہ ٹیسٹ نہیں دے گا سمجھ آگئے اور اسی طرح بچو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں distinguish کرنے میں help کرتا ہے کس کو بھلا distinguish کرنے میں help کرتا ہے acid الڈی ہائیڈ from other الڈی ہائیڈ from other الڈی ہائیڈ ٹھیک ہے یہ ابھی جو میں نے بات کی تھی وہ یہی تھی اصل میں جو اوپر والی کی بولی ہے اب میں اگر دیکھیں other الڈی ہائیڈ بناوں جیسے propion الڈی ہائیڈ تو دیکھیں کیا propion الڈی ہائیڈ میں کاربونائل کے ساتھ methyl ہے direct نوز نہیں ہے تو کیا وہ یہ ٹیس دے گا یا نہیں دے گا نہیں دے گا سمجھا گئی clear تو اس طرح اس میں سے بہت important mcqs بھی آتے ہیں ٹھیک ہے short questions بھی آتے ہیں اور یہ پورے کا پورا ایک long question بھی ہے موسیقی